ہاہ کار مچا ہوا ہے تراہی ماں مچا ہوا ہے نوجوانوں نے اگنی پت سکیم کو پوری تلکی سے ویچٹ کرتے ہیں کوئی طب نہیں ملتی ہے کہ اس سکیم کو زبردستی ملک کے اندر لاغو کیا جائے چار سال کے لیے بھرتی کیا جانا نوجوانوں کے ساتھ دیکھ بڑتہ مساہ ہے چار سال کے بعد نوجوان کیا کرے گا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ شکر میں جا سکتا ہے بینک کی شیکیورٹی میں جا سکتا ہے پرائیویٹ نوکری کسی کو دھنوی بھٹی تو اس کو سرکار سے بھی سازت لینی کسی بھڑت نہیں ہم کو بلاسمان چاہیے اور ریگولر بیسز کے اوپر بلاسمان چاہیے جیسے آج تک ہوتی رہی ہے جس طریقے سے ان کو یہ کھا جا رہا ہے کہ پہلے برش میں جو ہے اس طرح سے غلط ہے مہدی نمیدنے ہیں اور اس کے اوپر سرکار کو ریویو کرنا ہوگا اس کی کو بڑت نہیں حالات خراب ہو رہے ہیں سرکار کی غلط نیتیوں کی وجہ سے سرکار کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور نوجوانوں کے ساتھ جس قسم کا بیوار آپ کر رہے ہیں وہ بہت ہی غاتقصد ہو سکتا ہے نرندر مہدی جی کو ہم یاد دلائیں کہ الیکشن کے دوران آپ نے کہا تھا کہ ہر سال دو کروڑ نوکرییں جو ہے وہ دی جائیں گی نوجوانوں آپ یوت ایمپاورمنٹ کے نارے دیتے رہے ہیں گھر گھر میں نوکری دینے کے وعدے کرتے رہے ہیں لیکن جب کرنے کا وقت آیا تو نہ کبل بہت سارے نوجوانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا بلکہ ایسی ایسی سکیمیں چلائی جا رہی ہیں جو نوجوان اپنے ہٹ میں نہیں مانتا ہے کیسے حالات تیش کے اندر لگا تابت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں وہ بہت ہی چنتا جنک ہے آپ چار سال کے لیے آرمی میں بھرتی کریں گے اور چار سال کے بعد پچیس پرسنٹ لوگوں کو ہی آگے لے جائیں گے پچیس پرسنٹ کو باہر نکال دیا جائے گا یہ ایک بہت بدہ مزاق ہوگا نوجوانوں کے ساتھ اس سکیم کو واپس لیا جانا چاہے اور ریکلر بیسس کے اوپر آرمی میں بھرتیاں ہونی چیز جس طرح کیسے آج تک ہوتی رہی ہیں دوہزار انیس کے بعد کوئی بھرتیاں نہیں ہوئی ہیں دوہزار انیس میں بھی جمعہ کشمیر میں پروسس شروع کیا گیا تھا ان کی جو میجرمنٹس لی گئی ان کا جو پریلیمنری ٹیسٹ لیے گئے اور یہ کہا گیا کہ جلد ہی آپ کی جو بھرتی کا پروسس ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اب کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اگنیوید کے تحت چلیئے بہت سارے اس میں اووریچ ہو جکے ہیں اور جو پروسس انیسیٹ کیا گیا تھا اس کو بھی ختم کرنا ایسا لگتا ہے کہ سرکار کی نیتے بن چکی ہے کیونکہ اکثر پوستیں ایڈورٹائز کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ویڈراؤ کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ کے اوپر لوگوں کو لگایا جا رہا ہے آپ تو آرمی کو بھی کانٹریکٹ کے اوپر دے رہے ہیں جو نہ تو یواؤں کے ہند میں ہے اور نہ ہی دیش کی سیکیورٹی کے ہند میں ہے اس طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی اور اس سکیم کو فوری طور پر ویڈراؤ کرنا ہوگا